لو آپ اپنے دام میں سیاد آگیا وزیر اعظم نواز شریف ماضی میں عدالتی فیصلوں کو ملک میں امن اور خوشحالی کا زامن قرار دیتے رہے اب جی آئی ٹی رپورٹ آنے کے بعد ان کے مزاج میں کچھ تبدیلی آگیا ہے عدالت عظمہ کی بارے میں ان کے پہلے کیا جذبات تھے جانیے اس رپورٹ میں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ بات صادق آتی ہے نون لیگی رہنماؤں پر جو جی آئی ٹی کی رپورٹ پر اتنے برہم ہے کہ عالی عدلیہ کو بھی جلی کٹی سنا رہے ہیں عدالت تو انصاف کرتی ہے اور جی آئی ٹی نے یہ انصاف کیا ہے حالانکہ ماضی میں میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی کے خلاف فیصلے پر عدلیہ کے بارے میں کیا کہتے رہے آپ بھی سنیے گلانی صاحب ختم ہو چکا ہے وہ اس ملک اس دستور اس نظام اور جمہوریت پر رہم کریں اور وزیر اعظم کے عدلے کا ناجائز قبضہ چھوڑ دیں یوسف رضا گلانی صاحب جو ہے وہ صدا وہ تصمیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا اپیل سے پہلے نیچے اترو گھر جاؤں گے جب گھر جاؤں گے اپیل کرو اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بلکل گھر جاؤں گے نہیں ہوتا تو پھر تم واپس سپریم کورٹ کی عزت و احترام کے بارے میں میاں نواز شریف کتنی حساس تھے یہ بھی سن لیں میرے دل کے اندر پاکستان کی عدلیہ کا احترام ہے رسپیکٹ ہے اور وہ رسپیکٹ میں سپریم کورٹ میں بھی میں نے وہ رسپیکٹ شوکی آج اس کمیشن کے سامنے بھی آ کر میں نے اسی رسپیکٹ کا اظہار کیا ہے میموگیٹ کیس میں میاں نواز شریف خود مدعی بن کر سپریم کورٹ چلے گئے اس موقع پر وہ یہاں تک کہہ گئے میاں نواز شریف کی یہ بات سنیں تو بے ساختہ کہہ اٹھیں گے کہ لوگ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا کیوں نہ جناب خط لکھا جائے کیوں نہ دورت جو واپس لی جائے یہ قوم کے خون پسینی کی طمائی ہے جو باہر ان بینکوں میں رکھی گئی ہے وزیراعظم کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس بارے میں میاں نواز شریف کیا کہتے تھے یہ بھی سننے ایسی وزارت عظمہ کو انسان کیا کرے گا جس سے پاکستان کو قدانہ خاصت تباہی کی طرف چلا جا اور میں وزیراعظم بن کے بیشار ہوں مجھے ایسی وزارت عظمہ بلکہ میں ایسی سیاست بھی کرنے کا قائد نہیں ہوں موسیقی